کہ یہ آیت نازل ہونے سے قبل صحابہ اکرام پہرہ دیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے باہر آ کر صحابہ سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ صورت علمائدہ آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے اور لوگوں کے شر سے بچانا میرا کام ہے یعنی کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانا میری ذمہ داری ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ واقعہ کچھ یوں ہے بلکہ اس میں کچھ واقعات ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے سے قبل صحابہ اکرام پہرہ دیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے باہر آ کر صحابہ سے فرمایا کہ اب تمہیں پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب میری حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں حفاظت پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذمہ تھی وہ کر رہے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کافر آپ پر جادو کرتے تو آپ سورہ موستین پڑھتے جس سے جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جاتا آپ کو کافروں نے گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت آگاہ کر دیا ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ایک کافر آیا آپ کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا یہ سن کر وہ گبرا گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غزوہ سے واپس آتے ہوئے ایک کون پر تشریف فرما تھے کہ قبیلہ نجار کے ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں انہی سے تلوار لے کر ان کو شہید کر دوں گا وہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے تلوار مانگی آپ نے اس کو دے دی اس شخص نے بری نیت سے تلوار اوپر اٹھائی تو اس کے ہاتھوں پر نرزہ تاری ہو گیا اور تلوار نیچے گر گئی اور ایسے بشمار واقعات ہیں اور ایسے واقعات سے تاریخ بری پڑی ہے کہ دشمن اسلام نے مشرقین نے آپ پر ترہا ترہا سے حملے کرنے کی آپ کو ترہا ترہا سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی لیکن اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ کو بحفاظت رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اس واقعہ میں ہمارے لئے عمل کی بات کیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہم اپنی نظریں اللہ سبحانہ وآلہ پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ وآلہ پر نظریں لگانے سے انسان کے لئے فلاح کے راستے آسان ہو جاتے ہیں جزاک اللہ خیر ان کثیر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ و تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کومنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تعالیٰ سب کو جزای خیر اطاف فرمائے آمین